ایک عالم نے ایک بڑیہ کو چرخہ کاتتے دیکھ کر فرمایا کہ بڑیہ ساری عمر چرخہ ہی کاتا ہے یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی ہے بڑیہ نے جواب دیا کہ بیٹا سب کچھ اسی چرخے میں دیکھ لیا فرمایا بڑی بھی یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں بڑیہ بولی ہاں ہر گڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے عالم نے فرمایا مگر اس کی دلیل بڑیہ بولی دلیل یہ میرا چرخہ ہے عالم نے پوچھا یہ کیسے وہ بولی وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان چاند سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی پس جس طرح میرے کاٹ کے چرخے کو ایک چلانے والے کی ضرورت ہے اسی طرح زمین و آسمان کے چرخے کو چلانے والا چاہیے جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان چاند سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے مولوی صاحب نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو بھڑیا نے جواب دیا کہ ایک ہے اور اس دعوے کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے کیونکہ جب اس چرخے کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف چلاتی ہوں تو یہ چرخہ میری مرضی سے ایک طرف کو چلتا ہے اگر کوئی دوسری چلانے والی ہوتی پھر یا تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ چلاتی تب تو چرخے کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخے کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف جہت پر چلاتی تو یہ چرخہ چلنے سے ٹھہر جاتا مگر ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ کوئی دوسرا چلانے والا نہیں اسی طرح زمین و آسمان کے چرخے کو چلانے والا کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخے کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے عزیزو دوستو لہذا اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے مگر عقل سلیم درکار ہے عزیزو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو آل پر پلیس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے فرقان علی کو دیں اجازت اسی امید کے ساتھ کہ اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اللہ نگے بان